بسم اللہ الرحمن الرحیم ہڈیوں کی یہ بیماری پٹھو اور ہڈیوں میں درد مزاج کی مسائل عام تھکاوٹ اور نین میں خلل کے مسائل پیدا کر سکتی ہے کسی بھی ڈاکٹر کو ان مسائل کو سمجھنے مشکل کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی علامات دیگر حالات کی نقل کرتی ہیں اور ڈائیگنوسس کی تزدیق کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا نتیجے کے طور پر فائبرومیلجیا اکثر غرط تشخیص کیا جاتا ہے امریکہ میں تقریباً چار ملین اڈرٹس کو فائبرومیلجیا کے ساتھ تشخیص کیا گیا ہے یہ ذاتر خواتین کو متاثر کرتی ہے سب سے پہلے ہم فائبرومیلجیا کی علامات کی بات کرتے ہیں یہ درد مستقل اور مدھم درد کی طرح محسوس ہوتا ہے اس کی علامات کے اگر بات کریں تو تھکاوٹ نین میں دشواری غیر آمدی نین یا ایسی نین جسے مکمل سکون نہ ہو سر درد فوکس کرنے میں دشواری ڈرائی آئیس ریشس جلن خارش بچینی ڈپریشن اور پیج درد بھی شامل ہے یہ حالت آپ کے جذبات کے ساتھ جسمانی صحت کو ہی متاثر کر دی ہے آئیے مزید علامات کے بارے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہے فائبرو فوق فائبرو فوق یا دماغی دھند ایک استعلاح ہے جسے بہت سے لوگ اپنے احساس کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اس علامت میں یاداش بہت کم ہو جاتی ہے 2015 میں ایک ریسرچ کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ فائبرو میلگیا کے مریضوں میں ذہنی دھند جو ہوتا ہے وہ جسمانی درد سے زیادہ سیریس ہوتا ہے اگر ہم فائبرو میلگیا کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ایلوپیتک میں بہت سارے ٹریٹمنٹ کی آپشنز موجود ہیں لیکن بہت سے مریضوں کو ہی ٹیمپراری ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر کچھ اپنا خیال رکھا جائے علاج اور علامات کو کم کرنے کے لئے عدویات کا استعمال کریں اور لائف سٹائل کو امپروف کریں تو مریض کی حالت کافی بہتر ہو سکتی ہے ایلوپیتک میں زیادہ درد کم کرنے والی عدویات دی جاتی ہیں اور اس سے سونے میں مدد ملتی ہے ان عدویات میں انٹی ڈیپریسنٹ بھی ہوتی ہیں اور انٹی سیزرز دوائیاں بھی ہوتی ہیں جن لوگوں میں درد کم ہوتا ہے تو وہ مختلف پین کلر جیسے کہ ایسیٹ ایمینوفن، ایسپرین، بروفن اور نیپروکسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان عدویات کے علاوہ جو ڈاکٹر انٹی ڈیپریسنٹ بھی دیتے ہیں تو اس سے درد اور تھکاورن میں کافی ریلیف ملتا ہے اگر فائبرو میلجیا کے لئے ہومپیتک ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کچھ دردویات ہیں جو بہت مفید ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں آپ کے علامات دے کے دوائیاں تجویز کرتے ہیں سب سے پہلی دوائی ہے رسٹوکس 30 میں اس کے مریض کی یہ علامات ہوتی ہے کہ جو جسم میں درد ہوتا ہے کافی جگہ پھیلا ہوتا ہے اور خاص طور پر مسلز میں ہڈیوں میں اور جوائنٹس میں درد محسوس ہوتا ہے درد کا اچانک بڑھنا بھی اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو رسٹوکس 30 کے پانچ کترے تھوڑے سے بانی میں دال کر دن میں تین بار استعمال کرنے چاہیے اور کچھ دن تک اس کو دیکھنا چاہیے پھر سیکنڈ میڈیسن ہے آنڈی کا مونٹانا 30 میں اس کے بھی پانچ کترے دن میں تین بار استعمال کرنے چاہیے اس کے مریض کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض میں کافی حساسیت پائی جاتی ہے ذرا سا ہاتھ لگتے ہی درد کا احساس ہو فٹیک ہو نمنس ہو یعنی ٹنگلنگ پین بھی اٹھ رہا ہو یعنی درد اٹھتا وہ محسوس ہو مختلف حصوں میں تو یہ دوائی کافی مفید ہے اب ہم بات کرتے ہیں کالی فوسفوریکم سکس ایکس کے بارے میں فائبرو میلجیا کیلئے بھی یہ بہت اہم دوائی ہے خاص طور پر آسابی تناہ ہو نین کی کمی ہو پرسکون نین نہ آئے سارا دن تھکن کا احساس رہے اور جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہو اور مختلف حصوں میں درد ہو تو کالی فوسفوریکم سکس ایکس کافی مفید ہے اس کی بھی چار گولیاں دن میں تین سے چار بار استعمال کی جا سکتی ہیں ویورز ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کر آتا چلوں ویورز ادویات کے علاوہ فیزیکل تھہرابی بھی اس میں کافی مفید ہے اس کے کروانے سے جسم میں ریلیکسیشن آتی ہے اور آسابی تناہ بھی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکو پینکچر سے بھی علاج کرتے ہیں لوگ مساج تھہرابی بھی کافی مفید ہے ویورز فائبرو میلجیا کی تو ایکزیٹ وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ ریسرچ ایسی ہیں جنہوں نے یہ تھوڑا بہت پروف کیا ہے کہ کوئی انفیکشن صدمہ یا اسٹریس سے اس کو منصوب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جینیٹیکل بھی ہو سکتا ہے جسم میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیجئے پانی کا استعمال زیادہ کیجئے اور امنی خوراک میں سے چینی کا استعمال بھی کم کیجئے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی جوگی کمنٹ وقت میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی